موسیقی اس وقت ہم آیا چکے ہیں جناب بلاہ ریسٹورنٹ کے اندر اور بڑی پیشتی بھی ہے اور اسپانی جھولا بھی لگا رہا ہے موسیقی جناب بڑے مزدار کے سامنے بابی کی تیار ہو رہا ہے اس میں سیخ کباب بھی ہیں ملائی گوٹی بھی ہیں اور چکن ٹکا بھی ہیں اور یہ جناب مزدار کڑائی ہیں یہاں پر تیار ہو رہی ہیں اور جنگ شیف ہیں ان کے موسیقی جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلاہ ریسٹورنٹ کے اونر چودری بلال اکبر صاحب اور ان کو کہتے ہیں جناب ایدی آف چکوال یہ سپیشیلٹی کے یہ ریسٹورنٹ کے اونر ہے یہ تو ہے ہی ہے لیکن یہ بہت بڑے سماجی کارکن بھی ہیں چکوال کے اور ان کو جناب ایدی آف چکوال کہتے ہیں ہیں کیونکہ یہ سماجی کاموں میں پیش پیش ہوتے ہیں آگے آگے ہوتے ہیں چاہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہو کہ ان کا علاج موالجہ ہو فلٹریشن پلانٹ ہو اسپٹلز کے اندر کام ہو سرکاری کسی قسم کی جو گورنمنٹ کے اداروں کو کسی قسم کی مالی معاملت ہو تو یہ پیش پیش رہتے ہیں اور آج ہم ان کی مذبانی میں یہاں جناب ان کے پاس آگئے ہیں سر کیا حال چالے آپ کا سر خیریہ سے آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے ٹائم دی ہے جی بہت اچھا لگے ہیں الحمدللہ سر بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ ہمیں انوائیڈ کرنے کا تو بلا ریسٹورنٹ پہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی ضبطس ڈشیز بھی یہاں پہ تیار ہو رہی ہیں اور آہ دوسری مزے کی بات یہ کہ کچن میں ہم موجود ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹس کی کچن بڑے چھپ چھپا کے اور آہ آہ الگ کر کے بنایا جاتے ہیں لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جناب سامنے یہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں امام بیٹھی ہوئی ہے اور کچن آپ نے سامنے بنا ڈالا ہے اس کی کیا ہوئی ہے سر دیکھے نا سب سے بڑی پہلی بات یہ کہ ہم لوگوں نے کمپرومائز نہیں کرتے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا کھانا تو لوگوں نے ہے نا جی ٹھیک ہے تو کم سے کم آپ لوگوں کو تو اعتماد ملے نا کہ ہم آپ کو جو چیز دے رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم نے اوپن کچن یہ میری اپنی ایک تھی کہ ہم اوپن کچن بنائے تاکہ اسے نا لوگ ایک سیٹسفائی رہتے ہیں جس طرح اور رسٹورنٹس کی کوئی نہ کوئی سپیشیلٹی ہوتی ہے بلال رسٹورنٹ پہ کوئی امام آئے تو اس کو کیا چیز لازمی ٹیز کر کے ہی جانا چاہیے سر سب سے پہلے تو ہمارے پاس نا جی شہنواری سپیشل ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو الحمدللہ ہماری کڑائی کھانے میں ہم لوگ کمپرمائز بالکل بھی نہیں کرتے جی میں خود اسی وجہ سے صبح سے لے کر رہا تھا خود ڈیوٹی کرتا ہوں دیکھیں آج کرنا شانی بھائی کوئی بھی بندہ ہے نا جی وہ مثلا پانچ روپے بھی لگاتا ہے تو مشکل سے لگاتا ہے ٹھیک ہے جی تو کم سے کم جب لوگ پیسے لگاتے تو ان کو اس کا میار بھی تو ملنا چاہیے نا تو ہمارے پاس سپیشل کڑائی ہے جی جو شہنواری اس کے علاوہ ہمارے پاس نا جی ہم لوگ پورا بھل بکرا روست کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں سپیشلٹی ہیں چلن جی یہ جو بات انہوں نے کی ہے جو کہ بہت کم لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بندہ جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ اپنی جیب سے پیسے لگاتا ہے تو ان کو اگر ان کی پاکٹ کا احساس ہے تو یکیم آنے کہ ان کو ان کا یہ احساس سراج تحسین کے مستق ہے یہاں پہ دیکھا ہے کہ آپ نے کافی زیادہ انویسمنٹ کی ہے بچوں کی اٹریکشن کے لیے زولے بھی ہم نے دیکھیں ہیں اس کے علاوہ مینی زور بھی دیکھا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے اس کا کیا مقصد ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں نا خواہشات اور ہر بندے کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب کچھ لوگ ہر بندے کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے ہشانی بھائی ٹھیک ہے اور ہر بندے کے پاس نا یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو ساری فیسیلٹیز دے سکے تو یہ ہم لوگ ان دا سٹی بیٹھے ہوئے ہیں واکنگ ڈسٹنس میں بیٹھے ہوئے ہیں فارس کہ نے ہمارے پاس چھپڑ سے لوگ آئے ہیں تو وہ ہمارے پاس پیدل بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آج کل جو ٹائم ہے جی ہر بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر بندے کی جو خواہشات ہیں ان کے بچے ہیں ان کی ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں ملکل جی یہ بات ہے مال ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ ہے الیکٹرک جھولے بھی ہیں اور آپ نے اس نے انویسمنٹ کرے ٹا لیا چکوال جیسے چکوال شہر جیسے ایریا میں سب دیکھیں نا کوئی بھی ایریا نا آپ خود ایک بھائی ہیں ہمارے لئے قابل ای طرح میں کوئی بھی ایریا نا شانی بھائی ایڈ ٹائم کوئی بھی ایریا کٹھا شروع سے وہ اقدام نہیں ہو سکتا اس کو ظاہری بات آہستہ آہستہ کچھ لوگ اس کو انکریز کرتے ہیں لوگوں کا مائنڈ بنتا ہے تاک جا کے لوگوں کا ملتی ہیں لوگوں کا مائنڈ چین ہوتا ہے یہ چیزیں بھی ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں دلوائیں دوسری یہ بات بتائیں کہ کافی زیادہ ہے اس کا ایریا جو آپ کا ریسٹورنٹ بھی ہے شاپئی مال بھی ہے اس کا ایریا کافی زیادہ ہے کنسٹرکشن میں ہم دیکھ رہی ہے کہ کافی ہو رہی ہے تو یہ کنسٹرکشن کس حوالے سے یہ کیونکہ میرے اپنے بھی گیسٹ آتی ہیں چکوال میں بہت سارے میرے بھائی لوگ تھے انہوں نے کہا ہے جی کہ بلال صاحب نا یہاں پہ نا ہمارے پاس رومز کہیں بھی نہیں ہوتے جی ٹھیک ہے تو ہم نا جی یہاں پہ ابھی دس کمرے بنا رہے ہیں جی ائر کنڈیشن روم ہم لوگ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے گراؤنڈ فلور پہ ٹھیک ہے جی کیونکہ چکوال میں جتنی بھی رہائشی ہے نا جی یا وہ سیکنڈ فور پہ ہیں یا وہ تھرڈ فور پہ ہیں اب کچھ لوگ ہیں وہ آج کل اوپر نہیں چڑھ سکتے تو ہم نے جب ہی سٹارٹ کی ہیں ٹین رومز بنائیں ہم نے ائر کنڈیشن اٹیج واش روم ٹھیک ہے جی اور فلس کوٹی ہوگی ٹھیک ہے جی اور سب سے بڑی جو بات ہے نا آپ بھی چکوال میں رہتے ہیں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ چکوال میں پارکنگ کہیں نہیں ہیں آج کار لوگوں کی پاس گاڑیاں ہیں تو پھر وہ گاڑیز کی ایشیز ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس سو گاڑی کی پارکنگ ہے جی ٹھیک ہے اس میں آہ رومز بھی مل دیں گے لوگوں کو اور پارکنگ بچھی مل دیں گے چلے جی یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ چکوال جیسے ایریا میں یہاں پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آہ جس طرح میں خود بھی ایک آہ گورنمنٹ آفیسل ہوں تو ہمارے کافی زیادہ جو ڈیلیگیشنز ہیں باہر سے باہر شہروں سے آتے ہیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے جب وہ ویزٹ وغیرہ پی آتے ہیں تو رونز نہیں ملتے ہمیں اور آہ یا تو ہمیں پھر وہ کلکار آہ گیسٹ ہاؤس میں جب ان کو ٹھہرانا پڑتا ہے چکوال شہر میں بڑی کمی تھی اور بلکل یہ مبارکبات کی مصطح ہے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے آپ کا اور یہ ایک قسم سے عامی خدمت بھی ہے کہ چکوال جیسے ایریے میں اس طرح گیسٹ ہاؤس کی پیسلیٹی بھی یہ پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ایک چکوال شہر کے ویسے کھانے پینے کے تو شہری شوکین ہے ہی چکوالی تو چکوال کی فیملیز کا رسپونس کیسا ہے آیا وہ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں بھر ہم نے دیکھا ہے رش کافی زیادہ لگا ہوا ہے آج فرائیڈے ہے تو عام دنوں میں بھی فرائیڈے کے لیے ٹھیک ہے اور اب ہم نے جن سائیڈیل بنائی ہے اس کے لیے جن سٹاف ہوگا فیملیز جو فیملیز کے لیے فیملی سٹاف ہوگا اسی ہی ہوتا ہے کہ لوگ منٹلی طور پر تھوڑا مطمئن ہوتے ہیں کہ چلیں ایک اچھا یہاں پہ ہمارے پاس محاول ہوتا ہے یہ بھی بڑی اچھی منفرد بات انہوں نے کی ہے کہ یہاں پہ جو فیملیز کو ڈیل کرنے کے لیے جو سٹاف رکھا گیا ہے وہ فیملی سٹاف ہے اکثر جو فیملیز آتی ہیں ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ سٹاف ویٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ میل ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا انکمفٹیبل فیل کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو یہ فیسٹریٹی بھی ملے گی کہ فیملیز سٹاف یہاں پر آویلی بل ہے اب آخری سوال زیادہ آپ پہ ٹائم بھی نہیں دوں گا آخری سوال یہ کہ اکثر یہاں پہ لوگ جب شام کو آتے ہیں اگر کھانا وہ نہیں کھانا چاہتے تو صرف وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہلکا فلکا تو اس حوالے سے بھی کوئی ہے فاس فوڈ ہو گیا یا کوئی جیوسز وغیرہ تو اس اس طرح کی فریٹیز بھی کوئی آن پہ آویلیبل ہیں جی سر جی لوگوں کی ریکوائرمنٹس تھی کافی زیادہ اب دیکھیں نا ہر بندہ ایک تو کڑائی وغیرہ فورڈ بھی نہیں کر سکتا اب فرض کریں ایک فیملیز کے ساتھ بچے ہیں تو بچے تو کڑائی وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھاتے ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم فاس فورڈ وغیرہ لیں چکن شوارما لینے برگر لینے یا اسی ریلیٹڈ کوئی چیز سینڈوچ لینے تو اس وجہ سے ہم نے نا جی آج ہی بس آپ نے کبھی اتفاق ہوئے آج ہی آپ ہی آئے تو ہم نے آج سہی نا وہ چیزیں سٹارٹ کیے جی فاس فورڈ کی ساری ورائیٹیز اب آپ کو نا ہوم ڈیلیری بھی ہم دیں گی جی فاس فورڈ کی ساری ورائیٹیز پیزہ ہو گیا برگر شوارما سیلڈ بار ہوگا جی رشین سیلڈ ہوگا اس کے علاوہ ہمیں آج ملچک سٹارٹ کیا جی میں کورڈ کافی سٹارٹ کیے اور مینڈ مارگریٹا بھی سٹارٹ کیا جی چلیں یہ اچھی بات ہے کہ اگر فیملی کے ساتھ آپ آئے ہیں بچوں کو لے کر آئے ہیں اور آپ کھانا نہیں کھانا چاہتے لیکن فاس فورڈ یہاں پہ آپ تیز کر سکتے ہیں جوسٹرائی کر سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں چائے پی سکتے ہیں جناب یہ تھے جناب بلال صاحب بلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ جیسے لوگ مبارک بات کے مشتہک ہیں کہ وہ چکوال کی امام کو سستی انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اور لوکیشن جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رسٹورنٹ کی لوکیشن ہے پانچ ہمبر چنگی جو قرآنی چنگی ہوا کرتی تھی سلاٹر ہاؤس زبا خانہ کے بلک سات جناب یہ آگے یعنی لوکیشن بڑی چکوال شہر میں تو آپ آپ کے پاس اگر گاڑی بائیک کچھ بھی نہیں ہے آپ واکنگ واک کر کے بھی یہاں پر آ سکتے ہیں جناب جیلن روڈ پر بلال رسٹورنٹ موجود ہے اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے جی نظرین یہ منٹ مارگیٹہ تیار ہو رہی ہے پہلے نوے برف ڈالی ہے ایک ہے بھائی جان اچھا جی لیمس لیمن لیمس کا شاگی جی استوباد سیون اپ ہمارگیٹہ تیار ہو رہا ہے ایک چیز بھی لگدہ کمی رہ گی یہ صرف چینی بھی سب چیزاں جیڑیاں نو مکسر اور یہاں تاہر منٹ ماغیٹا تیار ہوندہ پیار انشاءاللہ ٹیسٹ کھائے گے سنتساں بھی کہ اس تا ٹیسٹ کس طرح دا کھائے کھائے کھانا کھا لیے کھانا کیا سے لگے اچھا ٹیسٹ تھا شانی ملک 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 صاحب کیا کھائے ہیں؟ چکن ٹکا اور سیکھ کواب اور منٹ مارگریٹا پیا ہے اور گارلک نان بھی تھے اور چٹنی بھی۔ یہ منٹ کی ہوندہ؟ منٹ مارگریٹا مارگریٹا؟ کس فرص ہوندہ؟ اپیٹائیٹر؟ اپیٹائیزر ہوندہ؟ اپیٹائیزر ہوندہ؟ اچھا اچھا پتہ نہیں ہونے اسے چھوڑا کہ ایک ہی ہے اے آج انبیسنا بکھ والا لگتی ہے اے پہلے اے پھوائے ہیں برف ہے برف تو بعد جڑا وہ کودی نا کالا نمک چینی سیون اب تھوڑی جی جلو جی بڑا لے ساوہ جان ہے ٹیسٹی کھانے تو پہلے اے جناب پیوات چھوڑے ہیں پھر اے بار بی کیو ایک وہ وکھا ہے نا بھی جڑی عالت کیتی نے ٹیبل دی نہیں جیسا تھوڑا جی بہت دس یا اے اے سان اے اے سان ناگرانا سالفی سٹینڈ نپڑا بھی بڑا مشکل لگتا بارہ دی کھانا ہی نا بڑا جبردست ہے تسی او یہ کڑائی بھی بڑی جبردست ہے بار بی کیو تا ساؤنٹیج کیتا اے ون ہے تسی او اے تا ٹیسٹ کرو بچہ با سہ سپیشل ایڈیا نا انٹرٹینمنٹ ہے جلے شوڑے بھی لگے وے نا جناب سارا ساڑی ویڈیو 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 پسند آئی ہی ہو سی آئی دی ویڈیو 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 اتنا ہی تحسن کیا کیس ہو ملک صاحب ساڑے ایسی تفاہ تو ایسی سٹارٹ میں جا گیا تھا ساڑے چینل لائک کرو سبسکرائب کرو کمینٹس پر اپنی رائے دائزہ ضرور کریں اصل میں مسکرات سکتا لیکن میں وہی کہلے سوارڈی بے سیل فی سٹیک نار میرے گل ویڈیو نہیں بڑھ دی تو میں نے دیاد تھیڑا ہوں کام پر آئے کام پر آئے تو ایسی ویڈیو تھوڑا بیتر آ رہے نا اسی ویڈیو ایسی میں پکڑوں گا تو میرا موٹا جو ہے رہا بولے ایسی 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 میں ناظرین کو بتاؤں جناب جتنا کانشی اسی ہوتا ہے ویڈیو اور تصویروں کے لئے اصل صاحب ایسے نہیں یاد ایسے بنو یہاں سے میں کالا آ رہا ہوں یہاں سے میں ایسے آ رہا ہوں اسی ہونڈے سی جی بننے یہاں سے آ رہا جتنا بنا بنا سا ہی جان چھوڑ ارسن صاحب بڑے کانشیس ہونے نے ارسن صاحب بڑے سٹیک نپی ہوئی ہے بڑے تکے ترٹے پر آ لیں گے نکی جی ساری 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 سلپی سٹیک ہے نکی جی سٹینڈ ہے نکی جی سٹینڈ ہے موبائل ایڈر وزن بھی کوئی نہیں ارسن جناب دوں آتھنال نپے وہاں برہ دیو آج دی ساڑی ویڈیو اچھی لگیو سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پھر ملکاتو سی اللہ دیوالے